انسان کی زبان یا دلوں کو جوڑتی ہے یا دلوں کو توڑتی ہے یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کو ٹھیک استعمال کیا جائے تو اس سے خیری خیر پھیل سکتی ہے لیکن خدا نہ خواستہ اس کو برے طریقے سے استعمال کر لیا تو اس سے شر ہی شر پھیل جاتا ہے پلیز بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی چیزیں کسی کہنے والے نے کہا کہ جرمو ہو صغیر و جرمو ہو خبیر کہ بہت چھوٹا سا زبان جو ہے گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اس سے جو جرم صادر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں ایک چیز جو معاشرے میں نفرت کا باعث بنتی ہے جو توڑ کا باعث بنتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کا اپنی زبان سے مزاک اڑائیں لوگوں کا مزاک اڑانا اللہ تعالی نے قرآن شریف کے اندر قرآن پاک کے اندر اس کو سراحتا منع فرمائے سورة الحجرات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر گیارہ میں فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جو ایمان رکھتے ہو اللہ پر جو ایمان رکھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتے ہو رسالت پر پھرشتوں پر قیامت کے دن پر قیامت آنے والی ہے کھڑے ہونا ہے ہم سب کو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے تو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو لا يسخر قوم من قوم کہ لوگ دوسروں کا مزاق نہ اڑائیں مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائیں عَسَاءَ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ جن کا تم مزاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خود ان سے بہتر ہوں جن لوگوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ ممکن ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ لوگ ان سے جو کہ مزاق اڑا رہے ہیں یہ ان سے بہتر ہوں اور فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَائِنْ اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مزاق اڑائیں عَسَاءَ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی نظر میں وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں جو کہ مزاق اڑا رہی ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو تانا مت دیا کرو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی مت پکارا کرو ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی مت پکارا کرو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگ جانا یہ تو بہت بری بات ہے وَمَلْلَمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ ان باتوں سے توبہ نہیں کریں گے تو یہ ظالم لوگ ہیں اب کتنی سراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قرآن پاک جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ سے براہِ راست بات کی ہے میرے اور آپ سے براہِ راست ہمیں حکم دیا ہے قرآن میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ سراحت کے ساتھ بہت کلیارٹی کے ساتھ بہت صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ایمان رکھتے ہو سنو یہ بات کہ نہ مرد مردوں کا مزاک اڑھائیں نہ عورتیں عورتوں کا مزاک اڑھائیں اور اسی کے زمن میں یہ بھی شامل ہے کہ مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا بھی مزاک نہ اڑھائیں